بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایوریون میرا نام ہے احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپیٹل گارڈن سب سے پہلے تو میری طرف سے اور کیپیٹل گارڈن کی طرف سے آپ کو بہت بہت جشن ازادی مبارک ہو ناظرین مجھے یاد ہے بچپن میں جب چودہ گست آتی تھی تو ہم گلی کے کونے کونے سے جھنڈیاں کٹھی کرتے تھے تاکہ چودہ گست والے دن اسے لگا سکیں لیکن جیسے جیسے وقت بدلتا گیا ہم بڑے ہوتے گے ماحول چینج ہوتا گیا تو گرمی کی شدت میں بھی اضافہ ہوتا گیا 2019 میں پرائم منسٹر پاکستان عمران خان نے ایک مہم کا آغاز کیا ایک مشن کا آغاز کیا ٹین بلین ٹریز سنامی کا جو کہ 2023 میں مکمل ہونے ہیں تو اگر اب ہم دیکھیں جھنڈیاں لگانے سے بہتر ہے کہ ہمیں چاہیے ہم اپنے گھروں کے باہر یا جہاں بھی ہمیں جگہ نظر آئے وہاں پر ہمیں جو درخت ہیں وہ اگانے چاہیے یہ ہماری آنے والی نستوں کے لیے ہمارے بچوں کے لیے بلکہ پورے پاکستان کے بچوں کے لیے پورے پاکستان کے لوگوں کے لیے پوری دنیا کے لوگوں کے لیے یہ ماحول کی جو تبدیلی ہے اس کو چینج کرنا یہ ہمارا فرض ہے تو آج اسی سلسلے میں ہمیں ایک نرسری میں موجود ہے چودہ اگرس کا دن ہے تو ہم نے فیفتہ کیا کہ اپنے بچوں کو جھنڈیاں لے کے دینے سے بہتر یہ ہے کہ ہم انہیں یہ سکھائیں کہ سب سے پہلے تو ہم انہیں چودہ اگرس کی اہمیت کا بتائیں اس کے بعد جھنڈیاں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جھنڈیاں جو ہیں وہ چودہ اگرس کے بعد پاکستان کا اس کے اوپر جھنڈا بنا ہوتا ہے نام لکھا ہوتا ہے اور وہ پیروں کے نیچے رون دی جاتی ہیں اس سے ایک تو ماحول بھی خراب ہوتا ہے اور کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا تو ابھی ہم نرسری کے جونر ہیں ان سے پوچھیں گے کہ کون سے ایسا درخت ہے جو سایہ دار بھی ہو اور جلدی گروہ کر دے تو اسی سلسلے میں آج ہم نرسری میں موجود ہیں تو چلیے درخت لیتے ہیں جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت زہیر بھائی نے ایک بڑا ہی زبردست سا پودہ پکڑ لیا ہے چلیں زہیر بھائی سے لے کر چلتے ہیں اور پھر اس سے جا کے لگاتے ہیں یہ اچھا زہیر بھائی بتائیے گا یہ کون سا درخت ہے یہ پیلپن کا سائدہ درخت ہے اس کا سائے بہت اچھا ہے ٹھیک ہے اور اس کی گروہ پریئیڈ کتنے ٹائم پریئیڈ میں بڑا ہو جائے چند دن میں آپ دیکھیں گے یہ بہت درخت ہو جائے چلیں انشاءاللہ چلیں لے کر چلیں پھر اسے چلیں جی اس وقت ہم اپنے پیارے سے پودے کو لے کر اپنے گھر پہنچ چکے ہیں اور اب ہم اسے مٹی میں لگاتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو ایک شوال کی ضرورت ہوگی جس سے اردو میں کھرپی یا کھرپا بھی بولتے ہیں جس کی مدد سے آپ نے ایک فٹ کھدائی کر لینی ہے کوشش کریں کہ جہاں پر آپ پودہ لگانے جا رہے ہیں وہاں پر آپ ایک گھنٹہ پہلے یا آدھا گھنٹہ پہلے پانی لگا لیں اس سے یہ ہوگا کہ جو آپ کی مٹی ہے وہ نرم ہو جائے گی اس کے بعد کھودنے میں آپ کو آسانی ہوگی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ بڑی سپیڈ سے اس وقت کام کر رہے ہیں اور مٹی کو کھود رہے ہیں آپ نے اچھے سے ایک گڑا کھود لینا ہے تقریباً ایک فٹ اور آپ کوشش کریں کہ جو مٹی ہے وہ ساف ستری ہو اس میں کسی قسم کے کوئی پتھر کوئی کنکر یا کوئی بھی شوپر وغیرہ کچھ بھی مٹی کے علاوہ کوئی اور چیز موجود نہ ہو ساف ستری مٹی ہونی چاہیے مٹی میں مویسٹر ہونا چاہیے جب آپ ایک پلانٹ یا کوئی بھی پودہ لگا رہے ہیں تو مٹی کے اندر کوشش کریں مویسٹر لازمی ہو ڈرائے کے اندر کبھی نہ لگیں خودائی کرنے کے بعد آپ نے سمپلی جس جو شوپر یا جس چیز کے اندر آپ اگر کسی پوٹ کے اندر پودہ لے کر آ رہے ہیں یا جس شوپر ہے یا گروئنگ بیگ ہے آپ نے اس گروئنگ بیگ کو اتار لینا ہے اور اس کے علاوہ اور اوپر سے جو مٹی ہے وہ آپ نے اچھے سے اس کو کور کر دینا ہے دھیان رکھیں کہ آپ نے تقریباً تقریباً ایک سال اس جو درخت ہے جو آپ لگا رہے ہیں یا کوئی بھی پلانٹ لگا رہے ہیں اس کی آپ نے کیر کرنی ہے اگر اس کی کیر نہیں کریں گے اس کو ٹائملی فیٹی لائزر نہیں دیں گے تو یہ سوک بھی سکتا ہے تو آپ نے جس آپ کا فرض یہ نہیں ہے کہ لگا لینا ہے آپ نے اس کی کیر بھی کرنی ہے اس لئے کوشش کریں کہ اپنے گھر کے باہر یا گھر کے نزدیک کوئی آپ کو جگہ ملتی ہے تو آپ وہاں پر انسٹال کریں تاکہ آپ اس کی کیر بھی کر سکیں تو پورا ایک سال آپ نے اس کی کیر کرنی ہے ٹھیک ایک سال کے بعد انشاءاللہ یہ خود با خود گروہ کرنا سٹارٹ ہو جائے گا لیکن ایک سال اس کو فیٹی لائزر کی اس کو ضرورت پڑے گی اور اسی طرح جو پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان نے ایک مشن سیٹ کیا ہے ایک گول سیٹ کیا ہے کہ ٹونٹی ٹونٹی ٹری میں دو ہزار تیس میں ٹین بلیون ٹری سنامی ہم نے کمپلیٹ کرنی ہے اس مشن میں آپ بھی ساتھ دیجئے ہم مل کر پاکستان کو گرین اینڈ کلین پاکستان بنائیں گے انشاءاللہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سے آپ باق خبر رہ سکیں تو تب تک ہمیں دیجئے اجازت انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں بہت شکریہ